بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سر ہمیں اے فور سائز کی شیٹ نہیں مل رہی تو ہم کیا کریں کیا جو شیٹ ہوگی کیا اس کی دونوں طرف لکھنا ہے یا صرف اے کی طرف لکھنا ہے کیا ہر شیٹ کے اوپر سگنیچر کرنا ضروری ہے کیا حوالہ جات صرف آخر پر لکھنے ہیں یا درمیان میں بھی لکھنے ہیں اور جب ہم نے بائی پوسٹ چیزیں بیجنی ہیں تو کیا اے کی انویلپ استعمال ہوگا یا مختلف انویلپ استعمال ہوں گے اور بھی بے شمار سوالات ہیں جن کا جواب انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور شیئر کا بٹن دبائیں تو سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ اے فور سائز پیپر کے بارے میں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے یہ نئی ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر آپ کو اے فور سائز کی شیٹ نہیں مل رہی تو آپ کوئی بھی تانگ لائنو والا پیپر لے لیں یا آپ کوئی بھی لوز شیٹ لے لیں لوز شیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ایک بندل ملتا ہے جس کی قیمت اسی روپے سے لے کر ایک سو بیس روپے تک ہوتی ہے وہ آپ مارکیٹ سے لے لیں اور کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کا ہو کیونکہ جب آپ لکھیں گے تو اس کی ایک دوسری طرف نظر نہ آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپن یونیورسٹی نے سختی سے ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ نے بیک ٹو بیک لکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ صرف ایک سائٹ پر لکھیں اور اس کی دوسری جو سائٹ ہے وہ بلینک چھوڑ دیں آپ نے دونوں سائٹ پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ہر صفحے کے اوپر سگنیچر کرنے ہیں اس کے باٹم پر سگنیچر کرنے ہیں تو سب سے زیادہ یہ بہتر ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی شیٹ یوز نہیں کرنی جس پر وارٹر مارک بنا ہو یا کوئی لوگو بنا ہو یہ نئی ہدایات آئی ہیں وارٹر مارک سے مراد یہ ہے کہ اس میں قائد عظم کی ایک تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے اسے ہم وارٹر مارک بولتے ہیں تو آپ نے کوئی ایسی شیٹ استعمال نہیں کرنی جس میں یونیورسٹی کا لوگو لگا ہو یا کوئی اور دوسرا وارٹر مارک لگا ہو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو فیل کر دیا جائے گا اور آپ نے ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جتنے بھی پیپر آپ کو انٹرم اسیسمنٹ میں آئے ہیں سب کی رائٹنگ ایک جیسی ہونی چاہیے اگر ایک پیپر کی رائٹنگ مختلف ہو اور دوسرے پیپر کی رائٹنگ مختلف ہو تو وہ آپ پر انفیر مین کیس بنا دیا جائے گا اور آپ کو فیل کر دیا جائے گا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی ہی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں حوالہ جات کے بارے میں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ کو سب سے جو آسان طریقہ ہے حوالہ جات لکھنے کا وہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا ہے تو آپ نے جب حوالہ جات لکھنے ہیں تو آپ نے جو سوال ہے اس کا جواب تحریر کرتے وقت بھی لکھنے ہیں پیرا گراف کے انڈ پر جو بھی پیرا گراف آپ لکھیں گے جس بھی بک سے آپ نے لیا ہوگا آپ نے اس کا حوالہ وہاں لازمی دینا ہے سوال کا جواب لکھتے وقت بھی اور آپ نے جب سوال ختم کرنا ہے تو اس کے اختتام پر بھی آپ نے حوالہ جات ترتیب سے لکھنے ہیں جو میں آپ کو پرانی ویڈیو میں طریقہ کا بتا چکا ہوں باقی بار بار ایک چیز دورائی جا رہی ہے کہ آپ نے کاپی پیسٹ بلکل نہیں کرنا کیونکہ اگر یونیورسٹی میں یہ پتہ لگ گیا کہ آپ نے پلیجرزم سے کام لیا ہے آپ نے چربہ سازی کی ہے آپ نے کاپی پیسٹ کیا ہے تو وہ آپ کو فیل کر دیں گے تو اس لیے آپ نے خود لکھنا ہے مختلف قدابے کنسلٹ کرنی ہے اور وہاں سے آپ نے پڑھ کر اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے جب آپ پیپر حل کر چکے تو آپ نے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کیا آپ نے سب صفات کے اوپر نمبرنگ کی ہے کیا آپ نے ہر صفحے کے اوپر سگنیچر کیے ہیں یہ چیز آپ نے ضرور دھیان بھی رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے سٹیپل کر لینا ہے تمام پیپرز کو اور ساتھ بیانی حلفی بھی لگانا ہے اور جو پرت آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کر لینے ہیں آپ کو جتنے بھی پیپر اینڈ ٹرم اسیسمنٹ کے آئے ہیں آپ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے اس کے بعد اس کو ایک ہی لفافے میں ڈال کے اور آپ نے اس کو بند کر لینا ہے اور جو اڈریس آپ کو رول نمبر سلپ کے اوپر لکھا ہوا آیا ہے آپ نے اسی اڈریس کے اوپر یہ بائی پوسٹ بیجنا ہے اور ایک چیز آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ لفافے کے اوپر اپنا نام اور پتہ اور فون نمبر یہ کلیر کٹ منشن ہونا چاہیے جب آپ پوسٹ آفیس جائیں تو ان کو بولیں کہ جو رسید آپ بنائیں گے اس کے اوپر آپ اپنا نام ضرور لکھوائیں کیونکہ یہ جو پوسٹ آفیس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ لکھ دیتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تو اگر فرض کریں کہ اگر آپ کا یہ اڈریس کے اوپر نہیں پہنٹا آپ کا یہ یونیورسٹی کو نہیں ملتا تو آپ کے پاس یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس رسید ہے اس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے اور میں نے اس طریقہ کو یہ بائی پوسٹ بیج دیا تھا آپ بائی پوسٹ بھی بیج سکتے ہیں آپ کوئرگر کے ثروب بھی بیج سکتے ہیں اور اس کی آخری تاریخ ہے بیس جولائی آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بیس جولائی سے پہلے پہلے آپ نے اس کو بزریہ پوسٹ یا کوئرگر کے ذریعے آپ نے اپنی اینڈ ٹرم اسیسمنٹ کے پیپرز کو یونیورسٹی بجوانا ہے بیس جولائی کے بعد کوئی بھی اینڈ ٹرم اسیسمنٹ کا پیپر قابل قبول نہیں ہوگا اس لئے کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکیں آپ اینڈ ٹرم اسیسمنٹ کے پیپرز کو حل کر کے اور بیس جولائی سے پہلے پہلے بزریہ پوسٹ یا کوئرگر بجوانے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے ساتھ جڑے رہیے مزید ویڈیوز کے لئے اس چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار